قرآن پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنت الدائمت على اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ عَوْدِيَتِهِمْ قَالُ هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُنَا بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ عَلِيمٌ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوم حود علیہ السلام کا تذکر آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے تھے جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی جانب سے انتہائی نعمتوں میں گھری ہوئی قوم تھی لیکن جب اس قوم نے اپنی نبی کی باتوں کو نہ مانا نہ صرف یہ کہ ان کی باتوں کا انکار کیا اور اپنی جو بد پرستی تھی جو مشرکانہ روش تھی اس پر باقی رہے بلکہ حضرت حود علیہ السلام کو دھڑلے سے یہ کہتے تھے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اس کو تم ہم پر لے آؤ یعنی ان کو چیلنج دیتے تھے حضرت حود علیہ السلام کو کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اگر ہم باز نہ آئے تو خداوند کریم کے عذاب سے تمہارے متعلق ڈرتا ہوں تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ تو حضرت حود علیہ السلام نے جب اپنی پوری حجت تمام کر دی اور وہ قوم اللہ پر ایمان نہ لائی بلکہ اپنی اسی سرکشی میں باقی رہی تو پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر عذاب بھیجا وہ عذاب کیسا تھا اس عذاب کو خداوند کریم نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں مختلف صورتوں میں بیان کیا اشاد ہوا کہ جب حضرت حود علیہ السلام کی قوم نے ایک بادل کو دیکھا کہ جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ جو بادل آ رہا ہے یہ بارش برسائے گا یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طریقے سے ابھی تک ہم خوشحالی میں ہیں مزید خوشحالی ہماری طرف آئیے اور اب جو یہ بادل آیا ہے یہ بادل ہماری بستی پر بارش برسائے گا جس سے ہماری کھیتی ہو گئے گی اور ہمارا رکز جو مزید ثروان ہوگا خداوند کریم نے کہا بلکہ یہ بادل نہیں ہے بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لانے میں تم جلدی کرتے تھے یعنی جس کے بارے میں تم حضرت حود سے کہتے تھے کہ صحیح لیاو عذاب لیاو بار بار حضرت حود علیہ السلام کو چیلنج دیتے تھے کہ صحیح اگر ہم مسائی قطبہ جھوٹے ہیں ہم صحیح نہیں ہیں تم ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈر آ رہے ہو تو جس عذاب سے ڈر آ رہے ہو وہ عذاب لیاو تو جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے یہ وہ چیز ہے اس کے اندر کیا ہے ریحن فیہا عذابن علیم اس میں ایسی ہوا ہے کہ جو دردناک عذاب رکھتی ہے یعنی ایسی ہوا کہ جو دردناک عذاب کے ساتھ تمہیں طرف آ رہی ہے وہ دردناک عذاب کیا ہے تُدَمِّرُ قُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا یہ ایسی ہوا ہے جو ہر شئے کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ اور برباد کر دی گی فَأَصْبَحُوا لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ پس جب یہ عذاب ان کے پر نازل ہوا تو خدا عنہ کریم کہتا ہے کہ وہ ایسے ہو گئے کہ دکھائی نہیں دیتے تھے سوائے ان کے گھر یعنی ان کے گھر جو انہوں نے انتہائی آلی شان گھر بنایتے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کے گھر باقی رہ گئے ان میں سے کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہا قَذَلِكَ نَزِّلْ قَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور ہم اسی طریقے سے مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں پھر ایک اور آیت میں خدا عنہ کریم نے اشار فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي أَيَّامِ النَّحِسَاتٍ ہم نے قومِ حود کے اوپر ایک انتہائی آندھی والی ہوا کو بھیجا بہت تیز ہوا بہت تیز ہوا جسے آندھی کہا جاتا ہے اس آندھی کو ہم نے حضرتِ حود علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا فِي أَيَّامِ النَّحِسَاتٍ نَحَس دِنوں میں بُرے دِنوں میں لِنُذِقَهُمْ عَذَابَ الخِز یہ ہم نے کیوں بیچا تاکہ ہم ان کو رسوہ کرنے والا عذاب کا مزہ چکا سکیں فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا یعنی اس دنیا میں ہم ان کو رسوہ دینے والا عذاب یعنی پہلے والی آیت میں کہا کہ عذابُنْ عَلِيم دردناک عذاب پھر کہا کہ رسوہ کرنے والا عذاب یعنی یہ مختلف عذاب کی کیفیتیں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ عذاب جو آیا صرف یہ نہیں تھا کہ ایک ہوا چلی اور سب مر کے ختم ہو گئے بلکہ اس عذاب میں درد بھی تھا اس عذاب میں رسوائی بھی تھی کیسی رسوائی تھی دنیا میں بھی رسوائی وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْذَا اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے زیادہ رسوہ کرنے والا ہے یعنی یہ دنیا میں تو رسوہ ہوئے ہی ہیں لیکن آخرت میں اس سے اور زیادہ مزید رسوہ ہوں گے وَهُمْ لَا يُنْسَرُون جبکہ ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی پھر اس کے بعد خداونہ کریم نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُ بِرِحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَا عاد کی جو قوم تھی وہ ہلاک ہو گئے ایک ایسی ہوا کے ذریعے سے جو انتہائی تیز اور تند ہوا تھی یعنی آندھی تھی سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَلَيَا لِيَا وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا کہ جس ہوا کو خداونہ کریم نے اس قوم کے اوپر سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلط رکھا یعنی یہ عذاب مسلسل سات راتوں اور آٹھ دن تک یہ عذاب جو ان کے پر مسلط رہا فَتَرَلْقَوْمْ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ عَعْجَازُ نَخْلٍ خَابِيَا پس تم نے اس قوم کو دیکھا یہ زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے کہ جیسے خجور کے کھوکلے تنے پڑے ہوتے ہیں یعنی ان کی حالت ایسی ہوگئے اس قدر قوی قوم تھی اس قدر طاقتور قوم تھی جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ سب کے سب کھوکلے ہو گئے فَحَلْتَرَلَهُمْ مِنْ بَاقِيَا تو پس کیا تم نے ان کی کوئی باقیات دیکھی تم نے کچھ دیکھا کہ ان کی اولاد سے کوئی اولاد باقی رہی ہو پوری قوم کو ہم نے تباہ کر دیا پھر اس کے بعد خداونہ کریم نے فرمایا ہم نے آگ کی طرف ایک عقیم ہوا کو بھیجا عقیم ہوا وہ ہوتی ہے جس میں کوئی خیر نہ ہو یعنی ایک ہوا وہ چلتی ہے جس سے انسان محزوز ہوتا ہے انسان کی روح کو تازگی ملتی ہے انسان کے بدن کو تازگی ملتی ہے ایک ہوا وہ ہوتی ہے جو بادلوں کو لے کر آتی ہے تاکہ پانی کو برسائے اور جب پانی برسے بارش برسے تو پھر کھیتی ہوگئے کہا کہ اس ہوا میں کوئی خیر نہیں تھا یہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتی تھی یعنی یہ ہوا جس پر بھی پڑتی تھی اس کو راک بنا دیتی تھی یعنی ایسی عقیم ایسی بانج ہوا تھی کہ جس پر بھی یہ ہوا پڑتی تھی اس کو کیا کر دیتی تھی بانج بنا دیتی تھی پھر اس کے بعد خدا اندکرنی میں اشار فرمائے فَإِنْ عَعْرَضُ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ سَائِقَةً اگر یہ اعراض کریں تم سے روگردانی کریں تو ابھی اب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو ڈراتا ہوں ایک آسمان سے ایسی آواز کے ذریعے سے کہ جو آد اور سموت کے پر آواز آئی تھی ان تمام آیات سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جو حضرت حود علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو ہوا چلائی تھی اس کی چند خصوصیات تھی ایک کہا کہ ریح سرسرن یعنی انتہائی تیز ہوا اسے ہم آندھی کہتے ہیں پھر کہا کہ ریح العقیم بانج ہوا کہ جس میں کوئی خیر نہیں تھی اور پھر کہا ریح سائقہ یعنی ایک ایسی ہوا تھی جسے کہنا چاہیے چیخ کے ساتھ تھی آسمانی بجلی کی آواز کے ساتھ تھی کہ جو آواز اس قدر گران تھی کہ جس آواز کو سنتے ہیں انسان کے پر موت تاری ہو جائے تو یہ مختلف قسم کے آزاب کی کیفیت ہے جو خداوند کریم نے حضرت اول علیہ السلام کی قوم کے لئے بیان کی اس پورے قصے سے جو ہمارے لئے عبرت ہے وہ عبرت یہ ہے کہ ایک تو ہمیں ہر وقت خداوند کریم سے غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ خداوند کریم کی طرف انسان متوجہ رہے چاہے انسان کے حالات اچھے ہوں یا انسان کے حالات برے ہوں بالخصوص جب انسان خداوند کریم کی نعمتوں میں کھیل رہا ہو جب خداوند کریم کی نعمتیں انسان کے اپس سرازیر ہوں انسان کے اولاد بھی ہو اچھی بیوی بھی ہو انسان کے پاس مال و مطا بھی ہو انسان کا گھر بھی ہو یعنی اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہو اس حالت میں تو بطاری کا اولا انسان کو خداوند کریم کی طرف رجوع کرنا چاہیے بجائے کہ انسان تکبر کرے تکبر کے بجائے خداوند کریم کی انسان بندگی کرے دوسرا یہ ہے کہ حجت خدا جب سامنے آ جائے تو اس کی دلیلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے اس کی باتوں کو سر تسلیم خم کر لینا چاہیے کیونکہ اگر حجت خدا کو نہ مانا جائے تو خداوند کریم کے عذاب میں انسان مبتلا ہوتا ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین